جنازہ پڑھانے کے بعد کوئی اولاد نہیں مرتی وہ کیا کرے گا فرمایا میں اپنی امت کا فرد ہوں فرد جنہوں میں یہ استعمال ہوا ہے دوبارہ پڑھیں دے میں میں بتاؤں گا آپ کو میرے ذہن میں یہ یاد ہے یہ حدیث بھی اور ان دونوں کو جوڑ کر معنی بنے گا فرد کا بتائیں اولاد جو پہلے مرتی ہے وہ فرد ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکم صلی اللہ عنہ انہا نے رسول اکم صلی اللہ عنہ رس کی تھی کہ جس کی کوئی اولاد نہیں مرتی وہ کیا کرے گا فرمایا میں اپنی امت کا فرد ہوں فرد ان معنوں جہاں تک میں سمجھا ہوں یعنی مجھے اب یاد آ رہا ہے پہلے بھی میں نے اس پر ایک دفعہ اس حدیث کو سنا تھا اور اس سے توجہ کی تھی فرد یہاں ان معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے اس کی عربی تحقیق میں نے کبھی نہیں کی کہ وہ اس کو اس کے گناہوں کی بخشش کا اور پرداش امل سے کسی حد تک بچانے کا موجود بن جاتی ہے اس صورت میں کہ اس پر صبر کیا جائے تو اولاد کا برنا ان معنوں میں تو ایک بہت بری سعادت بن جاتا ہے کہ چھوٹیوں میں کسی کے اولاد فوت ہوئی ہو اور اسے صبر کر جائے اور اللہ کے حوالے کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے رتیجے میں اس کی بخشش کے سعاد فرمائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس موقع پر اپنے آپ کو فرد کہنا شافع کا معنی رکھتا ہے کہ میں جو شافع ہوں اگر میرے سے رشتہ جوڑو اور جس طرح اولاد سے محبت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو تو میں تمہاری شفاعت میں کام آ سکتا ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں لیکن لفظ فرد کا ان معنوں میں لغوی ان معنوں میں اس کی لغوی تحقیق کبھی تک میں نے کی نہیں آپ ان کو بتا دینا خوالے دیکھ کے کریں لیکن معنی تو مجھے یہی نظر آتے ہیں اس کے سوا کوئی نظر نہیں آتا